پردھان منتری نریندر بودی نے کہا ہے کہ امرت کلش یاترہ اس مہینے کے 31 تاریخ کو دلی میں کرتب یا پت پر سمپن ہوگی آج آکاشوانی سے مند کی بات کارکرم میں انہوں نے کہا کہ امرت کلش یاترہ کے لیے دیش بھر سے جمع کی گئی مٹی اب دلی پہنچنے لگی ہے اس مٹی کو ایک وشال بھارت کلش میں رکھا جائے گا اور دلی میں امرت واتھی کا بنائی جائے گی آج آدی کا امرت مہت سو اس مہینے کی 31 تاریخ کو سمپن ہو رہا ہے اس اوثر پر دیش بھر میں لوح پورش سردار بللب بھائی پٹیل کی جائنتی منائی جاتی ہے پردھان منتری نے لوگوں سے اس اوثر پر رن فور یونٹی یعنی ایک تا دوڑ کا آئیوجن کرنے اور اس میں بڑی سنکھیا میں شامل ہونے کی اپیل کی ہے پردھان منتری نے کہا کہ اس اوثر پر میرا یوہ بھارت نامک راش راپی سنگٹھن کی نیو رکھی جائے گی جو دیش کے یوہاؤں کو راش نرمان کے ویون آئیوجنوں میں اپنی سکری اور بھومی کا نبھانے کا اوثر دے گا دیش کے کونے کونے سے ایکتریت کی گئی یہ ماتی یہ ہزاروں امرت کلش یاترائیں اب دلی پہنچ رہی ہے یہاں دلی میں اس مٹی کو ایک بشال بھارت کلش میں ڈالا جائے گا اور اسی پویتر مٹی سے دلی میں امرت ماتیکہ کا نرمان ہوگا یہ دیش کی راج دھانی کے ردے میں ڈالا جائے گا اور اسی پویتر میں امرت مہد سو کی بھگی ویراسط کے روپ میں موجود رہے گی جب بھی آپ پریٹن پر جائیں تیر تھاٹن پر جائیں تو وہاں کے ستھانیے کلاکاروں کے دوارہ بنا گئے اتپادوں کو ضرور خریدیں ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارے تیوہاروں میں ہماری پراتفکتہ ہو ووکل فور لوکل اور ہم مل کر اس سپنے کو پورا کریں ہمارا سپنا ہے آتما نربھر بھارت